ایک بار کی بات ہے ایک راجہ تھا اور اس راجہ کے تین بہت ہی خاص منتری تھے لیکن کچھ دنوں سے راجہ کے ان تین منتریوں میں سے کوئی منتری ایسا تھا جو راجہ کے پیسوں میں گھڑ بڑی کر رہا تھا اور وہ منتری اپنے کام میں بھی آلس کر رہا تھا اب راجہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان تینوں منتریوں میں سے کون سا منتری بے ایمان ہے اور کون سا منتری ایماندار یہ پتہ لگانے کے لیے ایک دن راجہ نے بینہ ان تینوں منتریوں کو بتائے انہیں ایک ایک بیگ دے دیا اور ان سے کہا کہ تم تینوں کو الگ الگ گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا اس جنگل میں تمہیں فروٹس کے پیڑ روننا ہے اور اچھے اچھے فروٹس سے اس بیگ کو پورا بھر کر لانا ہے اور تم تینوں کے پاس صرف ایک دن کا سمجھ ہے تو پہلا منتری ایماندار اور مہنتی تھا تو اس نے راجہ کے لیے بہت سارے الگ الگ اور اچھے فروٹس سے اپنے بیگ کو پورا بھر لیا لیکن اسے یہ سب کرنے کے لیے بہت مہنت کرنی پڑی اب دوسرا منتری جو تھا وہ بہت ہی چالاک تھا اس نے سوچا راجہ کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ یہ سب چیک کرے کہ میں نے اچھے فروٹس لائے ہے یا خراب تو بینہ زیادہ مہنت کیے اسے جیسے فروٹس زمین پر پڑے ملے اس نے وہ اپنے بیگ میں بھر لیا بینہ ان کی کولیٹی چیک کرے جو بہت زیادہ خراب تھے اب تیسرا منتری جو تھا وہ بہت ہی آلسی اور بے ایمان تھا اس نے سوچا کہ راجہ صرف بیگ کا سائز اور ویٹ دیکھیں گا یہ نہیں کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے اور کتنی اچھی اور خراب چیزیں ہیں تو اس تیسرے منتری نے بینہ کچھ کرے اپنے بیگ کو سوخے پتوں اور کچھ پتھروں سے بھر لیا اب وہ تینوں بھی منتری اپنے بیگ کے ساتھ راجہ کے محل میں واپس آئے راجہ نے ان تینوں بھی منتریوں کے بیگ کو کھول کر چیک نہیں کیا اور اس نے ان تینوں منتریوں کو الگ الگ جیل میں تیس دن کے لیے ڈال دیا راجہ نے سپائیوں کو یہ آورڈر دیا کہ ان تینوں کو تیس دن تک کھانا نہیں دیا جائے گا اور یہ تینوں بھی تیس دن تک وہی فروٹس کھائیں گے جو ان تینوں نے اپنے بیگ میں بھر کر لائے ہیں تو جو پہلا منتری تھا جس نے اپنے بیگ میں اچھے اور الگ الگ فروٹس جمع کیے تھے اس نے جیل میں تیس دن آرام سے گزار لی اچھے اور ڈیلیشیس فروٹس کھاتے ہوئے جو اس نے خود جمع کیا تھا اور جو دوسرا منتری تھا جس نے خراب اور بیکار فروٹس اپنے بیگ میں بھرے تھے اسے وہی خراب اور بیکار فروٹس کھانے پڑے اور وہ اس جیل میں کچھ ہی دنوں تک سروائف کر پایا اور بعد میں وہ خراب فروٹس کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا اب جو تیسرا منتری تھا جو بہت ہی آلسی اور بے ایمان تھا جس نے اپنے بیگ میں صرف سوخے پتے اور پتھر بھرے تھے وہ منتری جیل کے اندر ہی بھوک کے کارن مر گیا کیونکہ اس کے بیگ میں کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا اور تب ہی اسے اپنے آلس اور بے ایمانی پر پشتا ہوا ہوا